اسلام علیکم جماعت سبم آج کا ہمارا عنوان ہے گنتی اس کے لئے آپ سب سے پہلے اپنی اردو ورک بک کھولیں گے ورکشیٹ نمبر پندرہ صفحہ نمبر اکیس اچھا بچو آپ نے جماعت دووم میں ایک تبیس گنتی پڑھی تھی تو آئیے اس گنتی کی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے اور آپ کے لئے کوئی مشکل پیش نہ آئے تو آئیے دہرائی کرتے ہیں دہرائی کے دوران میرے ساتھ پڑھئیے گا ایک دو تین تین کے بعد کیا آتا ہے بیٹا شاباش چار پانچ چھے سات سات کے بعد کیا آتا ہے آٹ آٹ کے بعد نو دس گیارہ جی بیٹا اکثر آپ گلتی کرتے ہیں اس لفظ کو بولنے میں گیارہ پڑھتے ہیں بلکہ یہ لفظ گیارہ ہے اس کے بعد کیا آتا ہے بارہ تیرہ چودہ پندرہ یہ لفظ جو درست پڑھا جاتا ہے اس کو پندرہ کہتے ہیں پندرہ نہیں ہوتا پندرہ کے بعد کیا آتا ہے سولہ سترہ ستارہ لفظ نہیں ہوتا بلکہ سترہ ہوتا ہے اٹھارہ اور اٹھارہ کے بعد کیا آتا ہے انیس شاباش اور بیس تو بیٹا آپ نے ایک تا بیس گنتی کی دھرائی کر لی ہے تو آئیے اب ہم مل کر گنتی سیکھیں گے اکیس تا پچیس یہ گنتی ہم ہنسوں میں بھی پڑھیں گے لفظوں میں بھی اور حروف میں بھی تو مجھے بتائیے کہ بیس کے بعد کیا آتا ہے ایک کیس ہنسے گنتی میں ایک کیس کو کیسے لکھا جاتا ہے دو ایک ایک کیس آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرف تین کا مو ہوتا ہے اسے طرف دو کو بھی لکھا جائے گا یعنی کہ دائے جانب تو لفظی گنتی میں ایک کیس کو کیسے لکھتے ہیں علیف کاف ایک کاف یہ سین ایک کیس اچھا بچوں یہاں ایک ہر پر زور آ رہا ہے جی بلکل کاف پر اس پر کونسی علامت ہے تشدید کی علامت ہے یہ لگانا بہت ضروری ہے جب ہم اس کے توڑ کریں گے تو آپ نے اس کی آواز کو دھیان سے سننا ہے اگر ای کی آواز آئی تو چھوٹیے لگایا جاتا ہے اور اگر ای کی آواز آئے تو بڑھئے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کو حروف میں کیسے لکھیں گے علیف کاف چھوٹیے سین اب یہاں پر چھوٹیے کیوں لگایا گیا ہے بیٹا دھیان سے سنیں اکیس باریک آواز پتلی آواز ہے ای کی آواز آ رہی ہے اس لئے یہاں پر چھوٹیے لگایا گیا اگر ایک کیس ہوتا تو یہاں پر بڑی یہ لگایا جاتا اچھا یہ جو کاف کے اوپر تشدید کی علامت ہے اس کا مطلب ہے کہ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس حرف کی آواز دو بار آتی ہے یعنی کہ ہم جب اس کے توڑ کرتے ہیں یا اس کو حروف میں لکھتے ہیں تو ہم اس حرف کو دو بار بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ علیف کاف کاف چھوٹیے سین اکیس کے بعد کیا آتا ہے بیٹا بائیس ہنسی گنتی میں بائیس کو کیسے لکھتے ہیں دو دو بائیس اور لفظی گنتی میں بے علیف با حمزہ یہ سین بائیس اچھا بیٹا آپ کو یہاں حمزہ نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہے جی اس کا مطلب ہے کہ جب دو مسوطے یعنی علیف باؤ چھوٹیے یا بڑیے ان میں سے کوئی دو مسوطے ایک ساتھ آئیں تو ان کو الگ کرنے کے لئے حمزہ لگایا جاتا ہے آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دھیان میں رکھنی ہے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو تو آئیے اس کے حروف دیکھتے ہیں بائیس کے حروف دیکھیں بیٹا بے ان کے درمیان حمزہ لگایا گیا ہے تاکہ ان کو الگ کیا جا سکے بائیس کے بعد کیا آتا ہے تیس تیس ان سے گنتی میں کیسے لکھتے ہیں تیس کو دو تین تیس اور لفظی گنتی میں تے یہ حمزہ یہ سین تیس تو آئیے حروف دیکھتے ہیں تے بڑیے اب میں نے یہاں پہ تی اے اس نہیں پڑا اگر میں اس کو تی کی آواز پڑتی تو یہاں پہ چھوٹی یہ لگایا جاتا تیس دیکھیں پہلے آواز آئی تے کی یعنی تے بڑیے تے اے کی آواز دی پھر حمزہ کے بعد چھوٹی ہے تیس حمزہ کے بعد چھوٹی ہے اے کی آواز دیتا ہے ٹھیک ہے جب اے کی آواز آئے تو چھوٹی ہے اور اگر اے کی آواز ہے تو بڑیے تیس کے بعد کیا آتا ہے چوبیس شباش ہنسے گنتی میں چوبیس کیسے لکھتے ہیں دو چار چوبیس اور لفظی گنتی میں چے واو چوبے یہ سین چوبیس تو آئیے اس کے حروف دیکھتے ہیں چے واو بے چھوٹی یہ سین چوبیس اب تک آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ جب بھی ای کی آواز آئے گی تو وہاں پہ چھوٹی یہ لگایا جائے گا تو آئیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں پچیس ہنسے گنتی میں پچیس کیسے لکھتے ہیں دو پانچ پچیس اور لفظی گنتی میں پے چے یہ سین پچیس تو بیٹا دیکھیں اکیس کی طرح یہاں پہ بھی تشدید کلامت ہے اور ایک حرف پر زور آ رہا ہے جی وہ کونسا حرف ہے چے تو آئیے حروف دیکھتے ہیں پے چے چھوٹی یہ سین پر چیس ایک بر چے پے کے ساتھ جڑا اور دوسری بر چے چھوٹی یہ کے ساتھ اور تشدید کلامت سے مراد ہے کہ ہمیں اس حرف کو دو بر لکھ سکتے ہیں تو حروف کا دوسرا طریقہ دیکھیں پے چے چے چھوٹی یہ سین تو بیٹا اکیس تا پچیس گنتی آپ نے سیکھ لی ہے اور کون کون سی باتیں سیکھی ہیں کہ اگر دو مسوطے یعنی علیف واو چھوٹی یہ یا بڑی یہ ان میں سے کوئی بھی دو مسوطے ایک ساتھ آئیں تو ان کے درمیان حمزہ لگایا جاتا ہے اگر ای کی آواز آئے تو چھوٹی یہ لگایا جاتا ہے اور اگر اے کی آواز آئے تو بڑی یہ اگر کسی حرف پر تشدید کے علامت ہو تو وہاں پہ اس حرف کو ہم دو بار لکھ سکتے ہیں آئیے بیٹا اپنی ورکشیٹ کی مشک کرتے ہیں ورکشیٹ نمبر پندرہ صفحہ نمبر اکیس سوال ہے درجزیل جملوں کی خالی جگہ درست لفظی گنتی سے پر کر کے معلومات مکمل کریں آپ کے سامنے ہر جملے کے آخر میں کون سی گنتی ہے یہ ہنسی گنتی اور آپ نے یہاں پہ لفظی گنتی لکھنی ہے شاباش ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے ڈیش اپریل انیس سو اٹھتیس کو وفات پائی یہاں پہ کیا لفظ ہے اکیس شاباش ایک دن میں کل ڈیش گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس تو لفظی گنتی میں لکھئے چوبیس ہم پاکستانی ہر سال ڈیش مارچ کو یوم پاکستان مناتے ہیں تئیس مارچ ابھی آپ نے سیکھئے ساری گنتی امید کرتے ہو آپ لکھ سکیں گے قائد آزم محمد علی جنار ڈیش دسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو کراچی میں پیدا ہوئے شاباش پچیس دسمبر اور آخری خالی جگہ ہے کہ قرآن مجید تقریباً سوا ڈیش سال کی عرصے میں نازل ہوا بائیس شاباش اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں جی اب آپ اپنی رف کاپی کھولیں گے پینسل ہاتھ میں اٹھائیں اور اکیس تا پچیس گنتی کی مشک کریں لفظوں میں ہنسوں میں لکھیں اور ان کو حروف میں بھی لکھئے جی بیٹا مشک شروع کریں امید کرتی ہوں کہ جتنا میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ابھی آپ کے سامنے میں بھی لکھ دیتی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی گلتی نکلے تو آپ اس کو درست کر لیجئے گا تو دیکھئے اکیس ہنسوں میں کیسے لکھتے ہیں لفظوں میں اور حروف میں دہان سے ساری گنتی دیکھیں بائیس اور بائیس کے بعد تیس تیس چوبیس چوبیس شاباش اور آخر میں پچیس جی بیٹا اگر آپ کی کوئی گلتی نکلی ہے تو آپ اس کی اصلاح کر لیں درست کر لیجئے اس کو آگے چلتے ہیں سوال ہے کہ تصویر کو غور سے دیکھ کر جواب ہنسوں اور لفظوں میں لکھ کر بتائیے کہ کونسی چیز کتنی ہے جیسے یہاں پہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ کچھ گوباریں ہیں اور ان گوباروں کی تعداد بیس تھی تو یہاں پہ ہنسوں اور لفظوں میں بیس کو لکھا گیا ہے تو اگلی تصویر میں دیئے گی چیزوں کو آپ گنے اور پھر بتائیں کہ یہ کیسے لکھا جائے گا اور یہ کتنے ہیں شاباش یہ ہیں بائیس پہلے آپ نے ہنسوں میں لکھنا ہے اور پھر لفظوں میں اگلی تصویر کے جانب چلتے ہیں چوبیس بلکل صحیح بتایا آپ نے تصویر میں دیئے گی چیزوں کو گنئے کتنے ہیں یہ تیز شاباش پچیز بلکل درست بتایا اور آخری تصویر ہے اکیس شاباش بیٹا آپ نے ورکشٹ نمبر پندرہ کر لی ہے اب آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے آپ نے گنتی اکیس تا پچیز اپنی رف کوپی پہ کرنی ہے اور اس کی بار بار مشک کرنے سے آپ کی ایک طور لکھائی درست ہوگی اور دوسرا آپ کے لیے کوئی بھی آگے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی امید کرتی ہوں آپ کو اکیس تا پچیز گنتی یاد ہو گئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ